موسیقی وزیراعظم نے کہا حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروباری اور سرمایہ کاری دوست محول یقینی بنانا ہے پی آئیے کی نچکاری کے اہم مراحل کو براہ راست نرشر کرنے کی ہدایت آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج پر مزاکرہ جاری ایف بی آر اور عالمی مالیاتی فنڈ مشن میں آج بات چیت کے دو ادوار ہوں گے ایف بی آر حکام ٹیکش نیٹ کو وسیع کرنے پر بریفنگ دیں گے روان سال، ٹیکس وصولیوں پر پیش رفت اور اگلے مالی سال کے لیے حدف مقرر کرنے پر بات چیت ہوگی ریل اسٹیٹ اور زراد کو ٹیکش نیٹ میں لانے اور اس سلسلے میں قانونی مشکلات پر بات چیت ایجنڈے کا حصہ تاجروں کو ٹیکش نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات پر آئی ایم ایف کو اعتماد ملیا جائے گا وفاقی وزیر خزانہ کی ایف بی آر حکام کو آئی ایم ایف کے تمام مطالبات کا جائزہ لینے کے بعد جواب دینے کی ہدایت آئی ایم ایف وقت کی آمد کے مصبت اصلات پاکستان سٹاک مارکٹ میں دوسرے روز بھی زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈس میں چھ سو چھتیس پوائنٹس کا اضافہ چوہتر ہزار چار سو پینٹس کی صدحہ پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے مہنگا دو سو اٹھتی روپے پچیس پیسے میں پھرو حکومت پاکستان کشمیری عوام کے مسائل حل کرنے میں پیش پیش آزاد کشمیر میں پاور ٹریس کے لیے پچپن ارب روپے جاری کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ اجلاس میں منظوری دی جائے گی مزیراعظم شہبان شریف آزاد کشمیر کی سیاسی خیادت سے ملاقات پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے کابینہ اجلاس میں پاسکو کا گندم خریداری حدف بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے گا ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور ہوگا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی بجلی کے انراکھ جو ہیں ایک سے سو یونٹ تین روپے سو سے تین سو یونٹ پانچ روپے تین سو سے اباب چھے روپے کمرشل ٹریف ایک سے تین سو دس روپے تین سو سے اباب یونٹ پاندرہ روپے پور سب شڑی میں گیارہ سو روپے کی ستیر سب شڑی دیتے ہوئے اب یہ نرخ دو ہزار پر فکس کیا گیا ہے پیچ چالیس کلو گرام آزاد کشمیر کے لیے حکومت پاکستان کا تاریخی پیکج وزیراعظم شہباز شریف نے عوامی ریلیف کے لیے تئیس ارب روپے کی منظوری دی آزاد کشمیر میں بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کا مراسلہ جاری سو یونٹ تک بجلی کی قیمت تین روپے فی یونٹ مقرر ایک سو ایک سے تین سو یونٹ تک پانچ روپے تین سو سے زائد یونٹ کے نرخ چھے روپے فی یونٹ مقرر کمرشو بجلی کے نرخ ایک سے تین سو یونٹ تک دس روپے تین سو سے زائد پر پندرہ روپے فی یونٹ ہوں گے آٹے کی قیمت اکتیس سو روپے سے کم کر کے دو ہزار روپے فی من مقرر بیس کلو آٹا ہزار روپے میں ملے گا عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا قومی اسمبلی کا اجلاس جاری سپیکر نے مہمانوں کی آمد پر پابندی لگا دی کسی وزیر یا رکنے اسمبلی کے مہمانوں کے لیے پاس جاری نہیں کیے گئے اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی خواج آصف پر قڑی تنقید کہا وزیر دفاع جاری منڈیٹ سے آئے وہ بوکھلا ہٹ کا شکار ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلوں کی سمات چیف جاستیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کیس سن رہا ہے جسٹس امین الدین جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس حسن عزر عزوی بھی بینچ کا حصہ سپریم کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف کو پیش ہونے کا موقع دے رکھا ہے بانی پاکستان تحریک انصاف نے دو ہزار بائس میں نیب ترامیم چیلنج کی تھی وفاقی حکومت اور دیگر نے انٹرا کوٹ اپیلیں دائر کر رکھی ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نکاح کیس میں اپیلیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد میں سمات جج شاروک ارجمن کیس سن رہے ہیں بشرا بی بی کے وکیل اسمان ریاض کی سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ زنانے کی استدہ عدالت نے سمات ایک بجے تک وقفہ کر دیا لہور ہائی کوٹ کا کم عمر لڑکی کی شادی پر نکاح خواہ کے خلاف کاروائی کا حکوم جسٹس انوار الحق پنو نے کیس کی سمات کی لڑکی کو دارال امان میں سے لاکر عدالت پیش کیا گیا جسٹس انوار الحق پنو نے لڑکی سے استفسار کیا آپ کی عمر کیا ہے اور اپنی مرضی سے کی ہے لڑکی نے بتایا اپنی رضا مندی سے شادی کی عمر سولہ سال ہے عدالت ریمارکس نے دیئے نکاح خواہ کے خلاف استقاسہ پائل کریں کیسے کم عمر لڑکی کی شادی کرا دی جڈیشل میجسٹریٹ کو مقدمے پر فیصلہ کرنے کا حکوم لاہور ہائی کورٹ میں گندم سکینڈل کی تحقیقات نیب سے کرانے کی درخواست مقرر جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچات سماد کرے گا درخواست گزار نے موقع فی اختیار کیا حکومتی سطح پر بنائی گئی کمیٹی شفاف تحقیقات نہیں کر سکتی حکومت خود گندم سکینڈل کا حصہ ہے میرٹ پر تحقیقات ممکن نہیں نیب کو گندم سکینڈل کی تحقیقات کا حکم دیا جائے سپیکر پنجاب اسمبلی سے کسان لیور پارٹی اور آل پاکستان کسان اتحاد کے وقت کی ملاقات کسانوں کے مسائل اور گندم خریداری پر تبادل خیال ملک محمد احمد خان کی کسان اتحاد کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کہا وفاق اور پنجاب حکومت کسانوں کو ساتھ لے کر چلے گی زمیدار ایکشن کمیٹی بلوچستان کا مطالبات کے لیے احتجاج بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا چھٹے روز بھی جاری مظاہرین کا کہنا ہے زرائی ٹیوب ویل سولر سسٹم پر منتقل کیے جائیں خات پر سبسیڈی دی جائیں حکومت نے مطالبات نہ مانے تو تمام قومی شہرہوں کو بند کر دیں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت آپ پاک آثورٹی کا خصوصی اجلاس پنجاب بھر میں پانچ ہزار ستائیس وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی صورتحال پر ریپورٹ پیش تمام فلٹریشن پلانٹس کا انتظام ایک ہی آثورٹی کی سپورٹ کرنے کا اصولی فیصلہ کھارے پانی والے علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر نئے فلٹریشن پلانٹس لگانے کی ہدایر غیر پال اور خراب وارٹر فلٹریشن پلانٹس کو پوری فنکشنل کرنے کا حکم مریم نباس نے ہر علاقے میں پینے کے صاف پانی کی پرہمی کے لیے جامعے پلان طلب کر لیا ایک تو گرمی اوپر سے بجلی بند پشاور میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری تنگ مڈبیر میں بجلی کی بندش کا دورانیا اٹھارہ گھنٹے تک جا پہنچا بارہ روڈ کے علاقوں میں پندرہ گھنٹے بجلی بند رہنے لگی بجلی نہ ہونے سے پانی کی بھی قلت ملتان میں ساتھ گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی کی بندش چودہ گھنٹے تک جا پہنچی ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے شہر کے کتر فیصد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بلا تاتل جاری ہے کچھ علاقوں میں کنڈوں کی بہتات ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی اسلامباد اور کے پی میں موسم گرم پنجاب میں بھی پارہ ہائی پلوچستان کے جنوبی اسلام میں درجہ حرارت بر تدریج بڑھنے لگا کراچی سمیت سندھ میں گرمی کی شدت برقرار کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خوش پللاس میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شہرہ کراکرم گندلوں کے مقام پر بن سربراہ پاک بحریہ ایڈمیرل نوید اشرف کا پی ایف ائر وار کالج انسٹیٹیوٹ فیصل کا دورہ صدر ائر وار انسٹیٹیوٹ ائر وائس مارشل آمیر شہزاد نے استقبال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق امیر البحر نے ائر وار کورس کے شرکہ سے خطاب کیا اور فیکلٹی کو عالی تعلیمی میار کے فراہمی پر مبارک بات پیش کی پاک بحریہ کے سربراہ کا دفاع کے لیے مسلح افواج کے کردار اور قربانیوں کا احتراف